اوم شنطی گوڈ مارننگ تو آج ایک خاص دن ہے ہم سب کے لئے کیونکہ آج ہم سب نے اس پروڈجیکٹ کا 50% پارٹ کمپلیٹ کر لیا ہے جیسا کہ آپ سب کو بتائی ہے کہ ٹوٹل اپروکسیمیٹلی گیارے سو مڈ لیا ہے افیکٹ مڈ لیا اور جو پروڈجیکٹ ہم لے کے چلے تھے قریب 3 یارز میں ہمیں کمپلیٹ کرنا تھا تو 1.5 یارز کے ہو گئے اور 550 موڈلیز آج ہماری کمپلیٹ ہو رہی ہیں بیچ میں کچھ کچھ رہ گئی ہے وہ بات میں ہم کمپلیٹ کر لیں گے لیکن نمبر کے حساب سے دیکھا جائے تو آج ہمارا 50% کمپلیٹ ہو گیا یہ بات ہمیں جاننا اسی لئے جروری ہے کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز شروع کرنا تو ایزی ہوتا ہے سب کو جوش ہوتا ہے اور جب یہ شروع ہوا تھا تو سب ہی میں بہت جوش تھا لیکن دیرے دیرے آتے 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 سنگ کلب شکتی بھی کم ہو جاتی ہے اور کچھ آگے چلتے رہتے ہیں کچھ بیچ بیچ میں رک جاتے ہیں لیکن بابا نے ہمیں بار بار یاد دلایا ہے کہ سنگ کلب کو پورا کرنا یہ بھی ایک شکتی ہوتی ہے تو ہم سب کو یہ دھیان رکھنا ہے اور ہمیں بالکل یاد رکھنا ہے کہ ابھی ہمارا کام کمپلیٹ نہیں ہوا ہے ابھی جسٹ آدھی ہی یاترہ پوری ہوئی ہے اور یہ پوری ہی یاترہ پوری کرنی ہے اور یہ صرف ابھی تو پڑھنے کی بات ہے تھیوری پارٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جروری ہے جیسا کہ سینئرز نے ہمیشہ ہمیں دھیان دلایا ہے کہ بابا نے جو بھی باتیں ہمیں سنائی ہے ان سب باتوں کا ہمیں سورو بننا ہے اور ان ساری باتوں کا ہمیں گہرائی سے انبہب بھی کرنا ہے تب ہی اس کا پورا فائدہ ہم لے سکیں گے تو یہ ساری باتیں ہم اپنے آپ کو یاد دراتے رہیں اور اس بابا نے بلکل گراؤنڈ لیول پہ گیتا پاٹ شہلا کے بھائی بینوں سے بات کی ہے اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ بابا ڈیریکلی گیتا پاٹ شہلا کے بھائی بینوں سے بات کریں تو بہت کم بڑی آنسی آتی ہیں اس لئے ہم بہت دھیان سے اس کو سنیں گے تو بابا نے کہا کہ بابا کئی بار ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ ایک ہی ٹیچر ہے ایک ہی پڑائی ہے ایک ہی سمیہ پہ سب کو ایک یا سی پڑائی ملتی ہے پھر نمبر کیوں بنتے ہیں تو بابا نے آس بتایا کہ بابا کو جانا تو لیکن بابا کو اپنا بنایا تو جاننے میں نمبروار نہیں بنتے ہیں بابا کو اپنا بنانے میں نمبروار بنتے ہیں تو باب کو اپنا بنانے کا کیا میننگ ہے اس کے بارے میں بابا نے جو بتایا ہے اس کو آجم دیکھیں گے بابا نے کہا کہ اپنا عادقار انبہ ہونا چاہئے بابا کی سارے شکتیوں پر سارے خزانوں پر اور جب اپنا عادقار ہوگا تو تین پرکار کی عدینتہ ختم ہو جائی پہلی ہے سوے کی سوے پرت عدینتہ خود کے ہی سنسکاروں کے قارن خود کے ہی حیبٹس کے قارن خود کی ہی باتوں کے قارن عدینتہ ہوتی ہے کمپلس شنوت ہے اور دوسرا ہے سمبند سمپرک دوارہ عدینتہ کسی اور کے قارن تیسرا ہے پرکارتی اور پرستیتیوں دوارہ عدینتہ جیسے اس میں دیکھا جائے تو کورونا ویرس کی وجہ سے سب لوگ ڈاؤن میں ہیں چاہے تو کوئی سینٹر نہیں جا سکتا یا کوئی کوئی انجانے باتیں ہیں کوئی مدون بھی جانا چاہتے ہو نہیں جا سکتے تو یہ پرکرتی دوارہ پرستیتیوں دوارہ عدینتہ کا پارٹ ہے تو اس تینوں پرکار کی عدینتہ اگر ہے تو کئی نہ کئی اس کا میننگ ہے کہ صدی سوروپ نہیں بنے ہیں اور صدی سوروپ ہونے کے لیے جروری ہے کہ باپ کو نہ صرف جاننا ہے بلکہ اپنا بنانا ہے پھر بابا نے کہا کہ دنیا میں آنک پرکار کی آگ لگی ہوئی ہے اور اگر میرے دیکھیں پرزنٹ ٹائمز میں تو بلکہ یہ بات صحیح لگتی ہے کیا کیا ہیں دکھ ہیں چنتائیں ہیں سمسیہ ہیں لیکن آپ بچے شیطل ساگر کے کنٹے پر بیٹھے ہو تو یہ دونوں کونٹراسٹ ہمیں یاد رکھنا ہے ایک جیون ایسا تھا اگر بہت ہم گیرائی سے ریلائز کریں تو جس میں بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کی چنتائیں بھی تھی چھوٹی چھوٹی باتوں کی سمسیہیں تھی بینہ کارن کے ہی دکھ لے لیا کرتے تھے لیکن جیسے جیسے گیان ملتا گیا کلیاریٹی آتی گئی گیان کی لائٹ جیون میں آئی تو وہ دکھ بھی دور ہوئے چنتائیں بھی ختم ہو گئیں وہ سمجھ سیند ہو رہی نہیں تو شیطل ساگر کے کنٹے پر ہم ہیں پھر بابا کیونکہ گیتہ پاٹشالہ کے بھائی بینوں سے بات کر رہے ہیں تو بابا کہہ رہے ہیں کہ گلی گلی میں گیان اس تھان ہونے چاہیے عرطات گھر گھر میں جیسے دیوتوں کی تصویریں ہوتی ہیں ایسے ہی گھر گھر میں چیتن برہم من آتما ہوں تب ہی یہ کہا جائے گا کہ بابا کا جھنڈا گھر گھر میں لہرہ رہا ہے یا گلی گلی میں پھر بابا نے کہا کہ چلتے چلتے ہی خدا دوست دوارہ باتشاہی مل گئی کیا میننگ ہے اس کا میننگ کے اتنا ایفورٹ نہیں کیا ہم نے اتنے کوشش نہیں کی جتنے کی ہمیں ایزی لی باتشاہی مل گئی پھر بابا نے خاص طور سے ماتاؤں یا بھارت ماتاؤں کی مہمہ کی اور بابا نے کہا کہ جب سے باپ نے آکے ماتاؤں کو آگے بڑھایا تب سے بھارت میں بھی لیڈیز فرسٹ کا نعرہ بلند ہوا اور بہت جگہ انہیں ریجرویشنز یا ان کی ایمپاورمنٹ کی باتیں ہونے لگی پھر بابا نے اس ٹوپک میں ایک ٹویسٹ لے کر آیا بابا نے ایک بہت گہری بات بتائی اور اس طرح کی باتیں ایک ٹمرلی میں کم ہی آتی ہیں کہ دیکھا جائے تو شایہ شکتی ہیں جائے پانڈب ہیں بھائی یا بہنیں کوئی بھی ہیں آدمہ تو ناری ہے اور پرماتمہ پھروش ہے یہ ایک بہت گہرا اس پریچون سٹیٹمنٹ ہے اور اس بات کی بہت گہرائی ہے پھر بابا نے کہا کہ جتنا آج بیزی رہیں گے اتنا ہی میازیت رہیں گے تو سیوہ میں بیزی رہنے سے ہم آیا جیت کیسے بنتے ہیں اس کے بارے میں بھی بابا نے بتایا ہے کافی انٹریسٹنگ پیارا گراف ہے اس کو بھی دیکھیں گے پھر بابا نے کہا کہ مالکپن کا جو نشہ ہے بےہت کا ہے اور بےہت کا نشہ بےہت چلتا ہے تو کافی انٹریسٹنگ پوائنٹس ہیں اس کی بوڑی میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ویرائیٹی پوائنٹس ہیں تو ان سب کو ہم سنتے سنتے ان کا سورو بننے کی کوشش کریں گے تو آز پرماتما اپنے مہاناتماوں سے ملنے آئے ہیں باپ دادا سب ہی بچوں کو مہاناتمایں دیکھتے ہیں دنیا والے جن آتماوں کو مہاتما کہتے ایسے مہاتمایں بھی آپ مہان آتماوں کے آگے کیا دکھائی دیں گے سب سے بڑی سے بڑی مہانتہ جس سے مہان بنے ہوا جانتے ہو تو ایسی کونسی بات ہے جس سے ہم مہان بنے ہیں تو اس کے بہت سارے انسر ہو سکتے ہیں لیکن بابا کا انسر ہے کہ بابا کا انسر ہے کہ بابا کو جانا پہچانا اور اپنا بنایا اس کارٹ سے مہان ہے بابا نے کہا کہ جن آتماوں کو ویشیس ماتاؤں کو ہر بات میں ایوگی بنا دیا ہے ایسی ایوگی آتماوں کو یوگی ارثات باپ کے بھی ادھکاری آتمایں بنا دیا جن کو چرڑوں کی جوتھی سمجھا ہے باپ نے نینوں کا نور بنا دیا جیسے کہاوت ہے کہ نور نہیں تو جہان نہیں ایسے ہی باب دادا بھی دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ بھارت ماتا شکتی اوتار نہیں تو بھارت کا ادھار نہیں ایسی ایوگی ماتاؤں سوری ایوگی آتماوں سے یوگی آتما بنایا تو مہان آتمایں بن گئے نا جنہوں نے بھی باپ کو جانا اور جان کر اپنا بنایا وہ مہان ہے تو یہ بہت ہی ماتاؤں کے لئے بھی بڑی بھاگیا کی بات ہے کہ باباوں نے ان کو بہت وشیس درجہ دیا اور دنیا بھر میں ایک ایسی سنستہ بنائی جو پری ڈومیننٹلی ماتاؤں دوارا چلائی جاتی ہیں اور لوگوں کے لئے یہ آسچر کی بات بھی ہے تو باوفے بھائیوں سے کہہ رہے ہیں کہ پانڈاو نے بھی جانا ہے اور اپنا بنایا ہے یا صرف جانا ہے اپنا بنانے والے ہونا جاننے کی لسٹ میں تو سبی ہیں اپنا بنا لینا اس میں نمبر بن جاتے ہیں اپنا بنانا ارثات اپنا آدھکار انبہ ہونا اور آدھکار انبہ ہونا ارثات سرو پرکار کی ادھینتہ سماپت ہونا تو اس بارے میں ابھی ایک منٹ گہرائی سے سوچیں گے ریفلیکشن کریں گے کہ ہم نے بابا کو صرف جانا ہے یا اپنا بنایا ہے موسیقی موسیقی تو اگر اپنا بنایا ہے تو تین پرکار کی ادھینتہ سماپت ہو جاتی ہے سوہ کے پرتی ادھینتہ سمبند سمپرک دوارہ ادھینتہ اور پرکارتی اور پرستیتھی دوارہ ادھینتہ اور سمبند سمپرک میں بھی چاہے گیانی آتما ہے چاہے اگیانی آتما ہے دونوں کے سمبند سمپرک دوارہ ادھینتہ تیسری ہے پرکارتی اور پرستیتھیوں دوارہ پرابت ہوئی ادھینتہ تینوں میں سے کسی بھی عدینتہ کے وش ہیں تو صدح ہے کہ سرو عدیکاری نہیں ہے تو یہ چیکنگ کے لیے کافی اچھا فریمورک ہے کہ سوئے کے قارن کسی انہ کے قارن یا کسی پرستیتی کے قارن عدینتہ تو نہیں ہے عدینتہ کا مطلب ہے کہ ہم یہ قارنٹ سمجھتے ہیں کہ اس بات کی وجہ سے ہماری پروگریس نہیں ہو رہی اگر یہ بات ٹھیک ہو جائے تو ہم آگے بڑھ جائیں تو یہ عدینتہ ہے تو بابا کہہ رہے ہیں کہ اپنے میں دیکھو کہ اپنا بنانا عرطہ تعدکاری بننے کا انبھا صدا اور سرو میں ہوتا ہے ملہ ساری باتوں میں ہوتا ہے یا کبھی کبھی اور کسی بات میں ہوتا ہے اور کسی میں نہیں ہوتا ہے تو باب دادا بچوں کے سریسٹ تقدیر کو دیکھ ہرشد بھی ہوتے ہیں کیونکہ دنیا کی انیک پرکار کی آگ سے بچ گئے تو ایسا ہمیں لگتا ہے کہ دنیا کی انیک پرکار کی آگ سے بچ گئے تو آز کا مانا ونیک پرکار کی آگ میں جل رہا ہے آپ بچے شیطل ساگر کے گھنٹے پر بیٹھے ہو جہاں ساگر کے شیطل لہروں میں اتندر سکھ کی شانتی کی پرابطی میں سمائے ہوئے ہو تو ہم یہ فیل کر سکتے ہیں بلکل ابھی بھی کہ کتنی پرکار کی آگ سے بچ گئے پھر بابا نے کہا کہ ایٹومیک باومز یا انیک پرکار کی ایک باومز کی آگنی کی جوالہ جسے اتنا لوگ گھبرا رہے ہیں واتف سیکنڈ کی یا منٹوں کی بات ہے لیکن آز کل کے انیک پرکار کے دکھ جنتائیں سمسییں جب انہیں بینے پرکار کی چوٹ جو آتماؤں کو لگتی ہیں یہ اگنی جیتے ہوئے جلانے کا انبعہ کراتی ہے نہ جندہ ہیں نہ مرے ہوئے ہیں نہ چھوڑ سکتے نہ بنا سکتے تو ایسے جیون سے نکل سریسٹ جیون میں آگئے ہو اسی لئے صدا سرو کے پرتی رحم آتا ہے تب ہی تو گھر گھر میں سیوہ کے اندر بنایا ہے بہت اچھا سیوہ کا لچھے رکھا ہے وہ ابھی تو گاؤں گاؤں یا محلے میں ہیں لیکن اب گلی گلی میں گیارستان ہو تو بابا اور بھی مایکرو لیول پہ جانا چاہتے ہیں گاؤں گاؤں میں ہیں محلے میں ہیں ٹھیک ہے لیکن ابھی گلی گلی میں ہو جیسے بھکتی میں دیوستان بناتے ہیں نا ایسے یہاں گھر گھر میں برامن آتما ہو جیسے گھر گھر میں اور کچھ نہیں تو دیوتاؤں کے چطر جرور ہوں گے ایسے گھر گھر میں چیتھنے برامن آتما ہو تو اگر آپ اپنی گلی میں بھی چیک کریں تو ہر گھر میں ایک برامن آتما ہو ایسا تو ابھی نہیں ہوگا تو ایسا کرنے کا کیا پلان ہے اس کے بارے میں سوچ نہ ہے تو گلی گلی میں گیارستان ہو تب ہر گلی میں پرتچتا کا جھنڈا لے رائیں گے ابھی تو سیوہ بہت پڑی ہے پھر بھی بچوں نے حمد رکھ جتنی بھی سیوہ کی ہیں باپ دادا حمدوان بچوں کو مبارک دیتے ہیں اور صدا مدد لیتے ہوئے آگے بڑھنے کی صبح آشیرواد بھی دیتے ہیں اور پھر جب گھر گھر میں دیپک جگہ کر دیپاولی منہ کر آئیں گی تو انعام بھی دیں گے تو باپ دادا کو یہ دیکھ خوشی ہے کہ مہان آتماؤں کو بھی چیلنج کرنے والے پویتر پرورتی کا ثبوت دکھانے والے حد کے گھر کو باپ کی سیوہ کا اسطحان بنانے والے ثبوت بچوں کا پرتچ پارٹ بزا رہے ہیں تو کیا کیا ہے کہ حد کے گھر کو بھی بابا کی سیوہ کا اسطحان بنایا ہے گیتہ پاتشالہ چلانے والوں نے تو بابا اس بات کو دیکھ کے خوش ہے اس میں بھی سنکھیا زیادہ ماتاؤں کی ہے اگر پانڈف کسی بھی بات میں آگے جاتے ہیں تو شکتیوں کو صدا خوشی ہوتی ہے باب دادا بھی پانڈفوں کو آگے کرتے ہیں پھر پانڈف سویم بھی شکتیوں کو آگے رکھنا جروری سمجھتے ہیں تو پہلی کوشش کیا کرتے ہو ملڈ ہی کون سنائے اس میں بھی برحمہ باپ کو فلو کرتے ہو شیو باپ نے برحمہ ماں کو آگے بڑھایا اور برحمہ ماں نے سرسمتی ماں کو آگے بڑھایا تو فلو فادر مدر ہو گیا نا تو صدیب یہ اس مرتی میں رکھو کہ آگے بڑھانے میں آگے بڑھنا سمایا ہوا ہے تو جب سے بابتہ جانے ماتوں کی اوپر نظر ڈالی تب سے دنیا والوں نے بھی لیڈیز فرسٹ کا نارہ جرور لگایا تو نارہ تو لگاتے ہیں نا بھارت کی راجنیتی میں بھی دیکھو تو سب ہی پروش بھی ناری کے لیے مہمات ہوگاتے ہیں ایسے تو پانڈف بھی کسی ہی ساب سے ناریاں ہی ہو آتما ناری ہے اور برماتما پروش ہے تو کیا ہوا آتما کہتی ہے آتما کہتا ہے ایسے تو نہیں کہا جاتا کچھ بھی بن جاؤ لیکن ناری تو ہو برماتما کے آگے تو آتما ناری ہے تو عاشق نہیں ہو سرو سمبند ایک باپ سے نبھانے والے ہو یہ تو وائدہ ہے نا یہ تو باپ دادہ بچوں سے رو رہن کر رہے ہیں سب ہی سکیلدے بچے ہیں صدا ایک باپ دوسرا نہ کوئی اسی انبوب میں صدا رہنے والے ہیں ایسے بچے ہی باپ سمبند سرسٹ آتمایں بنتے ہیں ایسے صدا سیوہ کی اممہ گستہ میں رہنے والے صدا سرو آتماوں کے پرتیس سریسٹ کلیان کی بھاونہ رکھنے والے سریسٹ ہمت دورا باپ دادہ کے مدد کے پاتر آتمایں ایسے سیوہ اس تھان کے نمت بنے ہوئے مہان آتماوں کو پرام آتما کا یاد پیار اور نمستے ہم سب بچوں کا بھی باپ دادہ کو نمستے بابا نے کچھ ملاقات کی باب دادہ نے بچوں کی وشہستہ کے گھڑتوں سنا ہی دیے جو باب دادہ کے سمان سیوہ دھاری ہیں ان بچوں کو باب دادہ صدا کہاں رکھتے ہیں تو کسی نے انظر دیا ہوا نئینوں میں بابا نے کہا کہ نئین سارے شریر میں سوچ میں ہیں اور نئینوں میں بھی جو نور ہے وہاں کتنا سوچ میں بندی ہے نا تو باب کے نئینوں میں سمانے والے اردھات آتی سوچ میں آتی نیارے اور باب کے پیارے ایسے ہی انبوہ کرتے ہونا بہت اچھا چانس ڈراما انسار ملا ہے کیوں اچھا کہتے ہیں کیوں کہ جتنا بیزی رہیں گے اتنا ہی میاجیت ہو جائیں گے بیزی رہنے کا سادھن اچھا ملا ہے نا سیوہ بیزی رہنے کا سادھن ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ سیوہ کرنے سے کیا کیا فائدہ ہیں سیوہ میں بیزی رہنے سے کیا کیا فائدہ ہیں تو چاہے کسی بھی سمیم آیا کا ویگن آیا ہوا ہے لیکن جب سیوہ والے سامنے آئیں گے تو اپنے کو ٹھیک کر کے ان کی سیوہ کریں گے کیا بھی ہوگا تیار ہوگے ہی تو مرلی سنائیں گے نا اور سناتے سناتے سوائم کو بھی سنا لیں گے دوسروں کی سیوہ کرنے سے سوائم کو بھی مدد مل جاتی ہے تو یہ کافی اچھی بات ہے جن کو یہ سیوہ ہو دوسروں کو سنانا ہے تو ان کا خود بھی مشنی ہوگا تو یہ بڑی اچھے بات ہے اسی لئے بہت بہت سرے سادھن بلا ہوا ہے ایک ہوتا ہے اپنا پر اشارت کرنا اور ایک ہوتا ہے دوسرے کے سائیوک کا سادھن تو ڈبل ہو گیا نا پرورتی سنبھالتے سیوہ کی جمعہواری سنبھال رہے ہو یہ بھی ڈبل لاب ہو گیا یہ تو راستے چلتے خدا دوست دورہ بادشاہی مل گئی سارے گیتہ پاٹشالہ والوں کو یہ یاد رکھنا ہے بابا نے کیا کہا یہ تو راستہ چلتے خدا دوست دورہ بادشاہی مل گئی ڈبل پرابتی ڈبل جمعہداری لیکن ڈبل جمعہداری ہوتے ہوئے بھی ڈبل لائٹ کیونکہ ڈبل لائٹ سمجھنے سے کبھی لوگ ایک جمعہواری بھی تھکائے گی نہیں کیونکہ یہ ٹرسٹی ہونا تو ٹرسٹی کو کیا تھا کاوٹ اپنی گرستی اپنی پرورتی سمجھیں گے تو بوز ہے اپنا ہے ہی نہیں تو بوز کس بات کا بانڈاو کو کبھی لوگ ایک ویوار لوگ ایک وائیو منڈل میں بوز تو نہیں لگتا بلکل نیارے اور پیارے بالک سو مالک ایسا نشا رہتا ہے مالک پن کا نشا بے حد کا ہے بے حد کا نشا بے حد چلے گا اور حد کا نشا ہد تک چلے گا تو کس بات میں ہم مالک ہیں تو صدا اس بے حد کے نشے کو اس مرتی میں لاؤ کہ کیا کیا باپ نے دیا ہے اس دیئے ہوئے خزانے کو سامنے لاتے ہوئے پھر اپنے کو دیکھو کہ سرو خزانوں سے سمپن ہوئے ہیں اگر نہیں تو کونسا خزانہ اور کیوں نہیں دھارن ہوا ہے پھر اسی پرماد سے دیکھو اور دھارن کرو سمپنے کونسا ہے یہ بہت اچھی ایکسسائز ہے اپنے آپ میں چیکنگ کرنے کی کہ ہم سارے خزانوں کی چیکنگ کریں اورڈٹ کریں کہ کون کون سے خزانے ہمیں دیئے ہیں کون کون سے ہمارے پاس سے کھٹے ہوئے ہیں کون سے نہیں ہوئے ہیں تو کیوں نہیں ہوئے ہیں تو یہ بہت اچھا بھیاں سے یوگ میں بھی کر سکتے ہیں تو باب بھی سریسٹ پرابتی بھی سریسٹ اور سویم بھی جہاں سریسٹ تھا ہے وہاں جرور پرابتی ہے ہی سادھارن تھا ہے تو پرابتی بھی سادھارن ہوگی اچھا تو کافی ساری باتیں بابا نے بتائیں بابا نے چیکنگ کے لئے بھی دو تین باتیں بتائیں ایک تو تینوں پرکار کی ادھین تک ہی چیکنگ کرنی ہے اور دوسرا چیکنگ کرنا ہے کہ جو بھی خزانے ہمیں ملے ہیں کیا وہ سارے ہم نے پرابت کیے ہیں یا نہیں پلس آج یہ دیکھنا ہے کیونکہ جتنے بھی بھائی بہنوں نے لیٹ جوئن کیا ہے پروجیکٹ کو اور کئی بھائی بہنوں کے بہت سارے پریشن ہوتے ہیں کہ ہم ایک گروپ میں ایڈ ہونا ہے تو اس کی دو تین باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی بھی ملڈیاں کا ریویجن ہوا ہے اس میں سے کافی ساری عدکتر ملڈیاں یہاں already available ہیں yearwise ان کی پلیلسٹ بنی ہوئی ہے 1969 سے لے کے 1983 تک تو آپ directly بھی ان میں جا کے سن سکتے ہیں باقی دو گروپ ہیں ایک ہے واتسپ گروپ ایک ہے ٹیلیگرام چینل ٹیلیگرام چینل آپ خود سرچ کر کے بھی جوئن کر سکتے ہیں اویکٹ ملڈی ریویجن کے نام سے دوسرا description میں نیچے لنک دیا ہے آپ وہاں جا کے جوئن کر سکتے ہیں اور دوسرا جو واتسپ گروپ ہے اس میں جوئن کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ابھی جو ملڈیاں آگے آنے والی ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی لیکن جو ہو چکا ہے پہلے کب وہ نہیں ملے گا بھی اور پھر بھی آپ اسے جوئن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا واتسپ نمبر نیچے کمنٹس میں دے سکتے ہیں تاکہ آپ کو ایڈ کر لیا جائے تو دھیان رکھنا ہے کہ واتسپ نمبر ہی دینا ہے otherwise وہ آپ کا نمبر ایڈ نہیں ہو پائے گا اور ٹیلیگرام چینل آپ خود ڈیریکٹلی جوئن کر سکتے ہیں اس میں آپ کو ریکویسٹ پیزنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں ٹیلیگرام چینل پہلے آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے انڈرویڈ ایپ سے پلے سٹور سے پھر آپ خود جوئن کر سکتے ہیں تو یہ بس سمپل بات ہے اور جو بھی پہلی کی ملڈیاں رہ گئی ہیں وہ بھی ریوائز کر سکتے ہیں ایک دن میں دو ملڈی کریں گے تو پہلی کی ایک ریوائز کریں گے اور ایک جو نئی ملڈی ڈیلی آئے گی وہ ریوائز کریں گے اس طرح سے ہو جائے گا اور ابھی ون اینڈ ہافی ایر ایٹ لیسٹ باقی ہے باقی کی 550 ایفک ملڈیز کے لیے اور اس میں بہت ساری پلیلسٹ میں پہلے سے کافی بتایا گیا ہے کہ کس کس طرح سے ریویزن کرنا ہے پھر بھی آپ کی مند میں کوئی ڈاؤٹ ہے ہوئی سوال ہے تو آپ اپنا پرشن پوچھ سکتے ہیں اور ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ جو بھی بھائی بہن پہلے سے ایکٹیو ہیں جن کو کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے پہلے سے تو وہ نئے بھائی بہنوں کو تھوڑا ہیلپ کریں ان کی ہینڈ ہولڈنگ کریں اور ان کے پرشنوں کا جواب بھی دے سکتے ہیں اور کسی کو بھی کوئی مدد چاہیے تو آپ آپاس میں بھی ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے رہے تاکہ نہ آنے والوں کو اس میں کلیارٹی ہو جائے تو ابھی لاسٹ میں ہم دو تین منٹ یہ ریویو کریں گے مانی مند میں اپنا کہ پچھلا ون انڈ ہاف یہ ہم نے کیسے بتایا ہے کیا کیا ہم نے سیکھا ہے اور اس لارننگ کو لے کے آگے ہمیں کیسے چلنا ہے اور ہمیں اپنی ٹائم ٹیبل کو کیسے سیٹ کرنا ہے کہ ہمارے یہ نیچرل پروسس میں آ جائیں ڈیلی گیویک مڈلی پڑھنا پہلا ہے اسے ایک پار آڈیو سننا دوسرا ہے اس کو ٹیکسٹ کو خود سے پڑھنا دوسرا آپ چاہیں تو ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہ اور بار بار پھر اس کو ریوائز کرنا اور اس کے مکھے پوائنٹ انکال کے یوگ میں نوینتہ لانے کا بھیانس کرنا تو یہ پورا دن اس کے ایراؤنڈ آپ اپنا بیلڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ پورا دن ہی آپ کی یوگ بھٹی چل رہی ہے تو پھر یہ بہت مزیدار بات ہے بہت مزا آئے گا تو ابھی ریفلیکشن کریں گے ٹو منٹس ریف بہت مزیدار بات ہے ٹو منٹس ریف بہت مزیدار بات ہے ٹو منٹس موسیقی موسیقی